اللہ رب العزت نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب جو انبیاء اور حسل بیجے اور انہیں رب زجلال نے جو اعزازات مقامات اور مرتبہ اطاف فرمائے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں ایک جو موجزات کا باب تمام نبیوں کی سیرت اور شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے اس موجزات کے باب میں یہ دلیل قائم کی جاتی ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو موجزے دیے کیوں تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ موجزات نبیوں کی نبوت پر دلیل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یعنی جب کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو امت نے یہ کہا کہ آپ اس دعویٰ پر دلیل پیش کریں ذابطہ بھی یہی ہے کہ دعویٰ پر دلیل دی جاتی ہے آپ دیکھ لیجئے تاریخ کی کتابیں آپ بھری پڑی ہیں جناب داؤد علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا ہے تو آپ سے جب دلیل مانگی گئی تو آپ نے لوہہ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ کو دبائے تو وہ لوہہ نرم ہو گیا یہ عام طور پر کسی شخص کی عقل میں بات نہیں آتی اور نہ ہی یہ خاصیت کسی اور کے پاس تھی کہاں میری نبوت پر دلیل یہی ہے آپ اللہ کے کلام کی جب تلاوت کیا کرتے تھے تو پانی کے اندر مچلیاں جو ہیں وہ تیر نہ بھول جاتی تھیں اور جناب داؤد علیہ السلام کی زبان سے اللہ کا کلام سنتی ہیں درختوں پر بیٹھی ہوئی پرندے جو ہیں وہ چرچرانہ بھول جاتے اور خاموشی کے ساتھ جو ہے ان کی زبان سے اللہ کا کلام سنتے آج بھی ہم کہتے ہیں لحان داؤد دی خوبصورت آواز آپ کی نبوت پر موجزے کے طور پر دلیل کے طور پر پیش کیا گیا جناب موسیٰ علیہ نبیہ نبیہ علیہ السلام کا تذکرہ خود قرآن نے کیا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر نکالتے ہیں تو پھر وہ بغل سے نکلا ہوا ہاتھ سورج کی طرح روشن نظر آتا ہے یہ آپ کی نبوت پر دلیل تھا آپ عصہ لے کر پھرتے ہیں اسی عصے کو زمین پر ڈالتے ہیں تو وہ عجدہ بن کر جادوگروں کی جادوگری کا توڑ کرتے ہوئے نظر آتا ہے یہ آپ کے موجزات میں بات شامل جناب عیسیٰ علیہ نبیہ نبیہ علیہ السلام کو دیکھئے قرآن کہتا ہے وَعُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَتَّقِّرُونَ کہ وہ غیب کی خبریں بتاتے تھے گھروں میں لوگ جو چھپا کر آتے وہ بھی بتا دیتے تھے بچوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو جاؤ اپنے گھر میں جاؤ فلان جگہ پر تمہارے والد نے غزہ اور کھانا چھپا کر رکھا ہے کور کے مرض پر اپنا ہاتھ پھیڑ دیا کرتے تھے اللہ رب العزت شفایہ آپ فرما دیتا تھا نابینا پیدائشی نابینا پر پھوک مار دیتے تھے اللہ رب العزت بینائی عطا کر دیتا تھا مرتے کو ٹھوکر مارتے تھے تو مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے یہ تمام کے تمام موجزات ہیں جو نبوت پر دلیل کے طور پر قائم ہوئے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی ان موجزات کا صدور ہوا ہے اور جتنے موجزات حضور کو عطا کیے گئے کسی کو عطا نہیں کیے گئے حضور تو سراپا موجزہ بن کر آئے حضور سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حضور موجزہ ہی موجزہ ہیں حضور انگلی کا اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو جائے ہاتھ کا اشارہ کر کے سورج کو حکم دیں وہ غروب ہوا ہوا ہے واپس پلٹ کر آ جائے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ درخت آپ کے قدموں میں سیدہ کرے تو میں ایمان لے آوں گا اس کی جانب لگاہ رحمت کر دیں وہ درخت جو ہے حضور کے قدموں میں آ جائے اوٹ حضور کو سجدے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں دشمن کے ہاتھ میں کنکر جو ہے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے لگ جائیں یہ سارے امور حضور سے وارد ہوئے لیکن مقام صفحہ پر کھڑے ہو کر آقا اے کانان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں لوگوں نے کہا چلو تمہیں مانیں گے لیکن پہلے دلیل دو اور یہ کوئی انہونی بات بھی نہیں تھی یہ کوئی انہونی بات بھی نہیں تھی انہوکی بات بھی نہیں تھی تاریخ میں یہ بات چلتی ہوئی آئی ہے کہ نبی نے دعویٰ کیا امت نے دلیل مانگی تو حضور کے سامنے بھی یہی مطالبہ رکھا گیا کہ آپ دلیل دیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس نبوت پر دلیل جو امام الانبیاء کی نبوت ہے جو محبوب خدا کی نبوت ہے تو جتنی بڑی بڑا دعویٰ ہوتا ہے دلیل بھی اتنی بڑی ہوا کرتی ہے تو آقا اے کانان صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دلیل مانگی گئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ أُمْرًا مِّنْ قَبْلِ میں تمہارے درمیان چالیس سال کا عرصہ گزار کے آگئے ہوں تمہیں میری ذات سے کسی کا دل دکھانا نظر نہیں آئے گا کسی کا حق مارنا نظر نہیں آئے گا میری شخصیت میں تمہیں کبھی بددیانتی نظر نہیں آئے گی میری ذات سے تمہیں کسی کا نقصان ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گا ہر ایک کے حقوق میں ادا کرتا ہوں ہر ایک کے ساتھ میں لنساری کا معاملہ ہے اصول معاشرت و معیشت میں جو کچھ حسن کے طور پر قائم ہے وہ میری ذات میں موجود ہے اور تم اپنی زبانوں سے مجھے صادق اور امین کہتے ہو میں امام الانبیاء ہو کر اپنی نبوت پر دلیل اپنا کردار پیش کر رہا ہوں تمہیں جیسی یہ ستھری زندگی نظر آ رہی ہے یہی ستھری زندگی امام الانبیاء کی نبوت پر دلیل ہے اسی لئے فرمایا کہ انسان کا جو کریکٹر ہے انسان کا جو کردار ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں لیکن اس کردار کی پختگی کا عالم یہ ہے کہ امام الانبیاء کی نبوت پر دلیل آپ کا کردار ہے اور اس کردار کی گواہی دشمن بھی دے رہے ہیں اپنے بھی دے رہے ہیں اگر اپنے علاقے سے نکل کر دوسرے سمت چلے جائیں تو شام کے بازارات میں خرید و فروغ کرنے والے بھی آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کی گواہی دے رہے ہیں کہ سچا کتنا ہے اپنے ہی مال کا نقص بتا کے اسے بیچ بھی دیتا ہے اور اسے دگنا نفع بھی لے لیتا ہے اگر یہ برکت ہے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی ہے جس کو قرآن نے کہا ملاد رسول کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ آؤ اس طور پر بھی ملاد منانے کی کوشش کریں کہ حضور آقا کائنات صلی اللہ علی وآلی وسلم کی سیرت سے سنتوں کو ایڈاپٹ کریں اور ان سنتوں کو اپنی زندگی پر اپلائے کریں اور پھر اپنے آپ کو اس طور پر سامنے پیش کریں جس نبی کا ہم ملاد بنا رہے ہیں اس کی سیرت کو بھی ہم اپنا رہے ہیں اور اس کی سیرت کو اپنا کر محبوب خدا کی بارگاہ میں رضا مندی کیا مجدہ لے کر رب کی بارگاہ میں شرف قبول بھی حاصل کر رہے ہیں